ہیلو دوستو میں آپ کے لئے ایک ایمپورٹنٹ اپ ڈیٹ لے کر آیا ہوں نوستوی اپ ڈیٹ جابس کے حوالے سے ہے نوستوی یہ جابس کہاں پہ ہیں اسلامیہ کالیج آف سائنس اینڈ کومبرس سری نگر یہاں پہ بہت سارے سبجکس کے لئے ایکاڈیمک ایرنجمنٹس کے لئے ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیلٹ کی کیسے آپ کو اپلائے کر دینا ہے اور کون کون سا سبجکٹ ہے اپلائے کر سکتے ہیں اور کیا پروسس اس کا رہے گا اور فیس کیا رہے گا پوری جاند کریں ہم آپ کے ہم پر پروائیڈ کریں گے آپ ویڈیو کو یہاں تک دیکھئے ایڈورٹائزمنٹ نوٹس فور اینگیجمنٹ آف کانڈیٹیلس آن نیڈ بیسٹڈ ایکاڈیمک ایرنجمنٹ فور سیشن ٹوانٹ ٹوانٹی تھوڑ ٹوانٹی ٹوانٹی تھوڑڈ کے ایکاڈیمک ایرنجمنٹ کے لیے یہ ایڈورٹائزمنٹ آئی ہے تو یہاں پر آپ کو صرف آن لائن اپلائے کر دینا ہے کوئی ہارکا بھی آپ کو سامیٹ نہیں کرنی ہے اپلیکیشنس انڈیا آن لائن موڈ آر انوڈیٹر فور اینگیجمنٹ ایز لیکچیررز ٹیچنگ ایسسٹینٹس اینڈ فیسکل ٹریننگ انسٹرکٹر پیورلی آن نیڈ بیسٹڈ ایکاڈیمک ایرنجمنٹ ان اسلامی کالیج آف سانس اینڈ کامورس سرنگر فور ایکاڈیمک سیشن ٹوانٹ ٹوانٹی تھوڑڈ آپٹو ٹرٹی فرسٹ آف ڈیسمر ٹوانٹ ٹوانٹی تھوڑڈ اینی پورے ایک سال کے لیے یہ ہے جب تک نائی وینٹر ویکیشن ہوگی کالیجز میں تب تک یہ پوشتس وہاں پر چڑھیں گی پروسپیکٹو اپلیکی ایڈ شاہل ویجیوڈ کالیج ویب سائٹ یہاں پر جو یہ ویب سائٹ دی گئی ہے اس ویب سائٹ پر آپ کو ویجیوڈ کر دینا ہے اور وہاں پر آپ کو پہلے پورٹل میں ریجسٹرشن کرنی ہے اس کے بعد آپ کو وہاں پر اپنے ڈیٹائیلز دینی ہے اور فارم وہاں پر کار دینا ہے اور لاسٹ میں آپ کو فیزی پر کر دینا ہے وہاں کی صرف وان ہندرڈ روپیز فیز ہوگا اگر کوئی کنڈیٹ دو میں افلائے کرنا چاہتا ہے تو سبجٹس میں تو اس کو الگ الگ وہاں پہ فیس پہ کرنا ہوگا اور الگ الگ فرم بننا ہوگا تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں ڈیٹیلز کی کون کوئی سبجٹس میں یہ ویکنسی ہے پہلا جو ہے بائیو کیمیسٹری پھر بائیو ٹکنالوجی تو ان سارے سبجٹس میں آپ یہاں پہ اپلائے کر سکتے ہو ایڈکیشنیل کالفیکشن کی بات کریں گے دوستو یہ جو پوشٹس ہیں فیسکل ٹریننگ ان پوشٹس کے لیے ایک تو آپ کا مانسٹرز ڈگری ہونا چاہیے اس ریلیونٹ فیلڈ میں with 55% مارکس اگر جنرل کیٹگریز سے بھینا کرتے ہو اور ایسی ایسٹ کو 5% ریلیزیشن دیا جاتا ہے اس کے علاوہ یعنی پی جی کے علاوہ آپ کو یا تو نیٹ پاس ہونا چاہیے یا تو سیٹ یا پی ایس ڈی ان میں سے کوئی آپ کو یہاں پر ہونا ضروری ہے اس کے بعد جو teaching assistant پوشٹ ہے تو یہاں پر آپ کا نیٹ یا سیٹ یا پی ایس ڈی ریکیرڈ نہیں ہوتا ہے یہاں پر آپ کا simple پی جی ہونا چاہیے یعنی relevant subject میں آپ کا پی جی اگر ہے تو آپ teaching assistant کے لیے اپنے کر سکتے ہو لیکن کم سے کم 55% پی جی میں آپ کا ہونا چاہیے اگر آپ جنرل سے بلانک کرتے ہو اور 50% ہونا چاہیے اگر آپ کسی کیٹگریز سے بلانک کرتے ہو اس کے بعد یہاں پر بات کرتے ہیں کہ کب سے یہ فارمز available رہے ہیں اور کب اس کا last date ہے 30 December 2022 سے آپ یہ فارمز برسکتے ہو اور last date 10 January 2023 after 4 p.m یعنی 11 دن آپ کو fill up کرنے کے لیے دیے گئے ہیں پہلے آپ کو college کی ویب سیٹ پر جانا ہے جو کہ پہلے ہی میں نے آپ سے کہی ہے یہاں پر بھی وہ ویب سیٹ دی گئی ہے اس پر جانے کے بعد آپ کو وہاں پر register کرنا ہے جس کے لیے آپ کو یہ واری information provide کرنے ہوگی یعنی آپ کا نام یعنی applicant کا نام username آپ کو وہاں پر دینا ہوگا email working email ہوگا کوئی password create کرنا ہوگا اور mobile number دینا ہوگا تو آپ کا وہاں پر registration ہو جائے گا اس کے بعد آپ کو فارم fill up کر دینا ہے جس میں آپ کو personal information اور academic details fill up کرنے ہوگی اور last میں آپ کو 100 روپیز online ہی pay کرنا ہوگا اس کے بعد آپ کو پتا ہی ہوگا selection کس بنا پر ہوتا ہے جو کہ UGC guidelines 2018 کے اسی creditor کے بنا پر selection یہاں پر mirror list بن جاتا ہے اور آپ کا selection ہو جاتا ہے جس میں آپ کو پتا ہے کہ graduation میں کتنے pointers ہوتے ہیں یہاں پر percentage کے سابسی pointers دیا جاتے ہیں یہاں پر آپ اس کو دیکھ سکتے ہو postgraduate میں کس percentage کو کتنے pointers دیا جاتے ہیں mp کو کتنے pointers دیا جاتے ہیں phg کو کتنے pointers یہاں پر رکھے گئے ہیں یہ سارا آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو اور یہاں پر بھی teaching experience کے awards کے لئے کتنے pointers یہ پوری جان کر آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو دوستو یہ تھا ایک update جابس کے حوالے سے آج کی ویڈیو میں پھلا گیتنا ہی thank you